اس موڈیول میں ہم ذکر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں بلڈ پریشر کو اور بلڈ پریشر ایک بہت ہی فیملیر ٹرم ہے جو کہ جو ہی ہم کسی ہیلت پروائیڈر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے تو سب سے پہلے تو میں یہی بلڈ پریشر ہی دیکھتا ہے تو بلڈ پریشر پہلے ضرور سمجھنا چاہیے انفیکٹ ہے کیا تو بلڈ پریشر وہ پریشر ہے جو کہ ہارٹ بیٹنگ کے دوران آرٹریز کی انر وال کی اوپر ڈلتا ہے تو سو بلڈ پریشر is the force that the blood exerts against the wall of the vessels لیکن ہارٹ کی کنٹریکشن ہوئی اور تو وہ پریشر زاہرہ پریشر اگزرٹ ہوگا اور یہ پریشر پہ آرٹریز کی انر وال کی اوپر ڈلتا ہے اور تو یہ انفیکٹ بلڈ پریشر ہے اور جب ہارٹ کانٹریکشن کے دوران جو بلڈ پریشر ہے اسے ہم سسٹول بلڈ پریشر کہتے ہیں جب سسٹول پریشر کہتے ہیں اور جو ریلیکسیشن کے دوران یہ نہیں ہے کہ زیرو ہو جاتا ہے تو پریشر پھر بھی رہتا ہے آرٹریز کی اوپر اور وہ پریشر ڈائیسٹول کہلاتا ہے تو در ایسٹول پریشر در ایسٹول پریشر اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کو ہم جیسے ایک نورملی وان ٹوینٹی اوور نائنٹی ایم ایم مرکری سے شو کرتے ہیں تو پریشر اس طریقے سے شو کیا رہتا ہے تو پریشر ان در آرٹریز ونڈی ونڈی ریلیکس در ایسٹولک پریشر اور جیسے ہم نے دیکھا تو بلڈ پریشر is the main force اور یہ وہ فورس بھی ہے جس سے بلڈ موب کرتا ہے پورے سسٹم میں پورے ویسکلس سسٹم میں اور یہاں تک بلڈ کیپلریز تک کچھ نہ کچھ پریشر ہوتا ہے کیوں اگرچہ یہ گریجولی کم ہوتا رہا تھا لیکن کیپلریز میں بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس لیے جو ہی کٹ آتا ہے تو وہ it is due to the pressure کہ بلڈ اوزز آؤٹ it all depends کہ کتنی آرٹریز جو ہیں وہ پنکچر ہوئی ہیں تو زیادہ بلڈ اس کی بلیڈنگ ہوگی اگر کم ہے تو وہ کم بلیڈ ہوگا تو conventionally the blood pressure of a healthy person is expressed as 120 over 80 mm mercury اور یہ mm mercury سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو mercury column ہے یعنی کتنے pressure سے وہ mercury column up ہوتا ہے جیسے ہم عام طور پر mm mercury ڈینوٹ کیا رہا ہے اس طریقے سے so BP یا blood pressure that depends on the following factors اور وہ factors کیا ہیں heart rate کہ کس طریقے سے اس کی heart beat ہو رہی ہے اگر تیزی تیز ہے یا slow ہے so next is the force of heart beat کیونکہ یہ جو force جو ہے یہ بھی بڑی important ہے یہ ایک healthy person یا فرض کریں کہ ایک athlete ہے وہ بھاگ رہا ہے تو اس کا بڑی تیزی سے جو ventricles ہیں they will move they will contract more vigorously اور یہ obviously blood pressure rise ہوگا then the resistance of blood flow resistance of blood flow کی blood flow اندر جو capabilities کے inside کچھ fat deposit ہو گیا ہے اور تو یہ resistance create ہوتا ہے یا arteries کی یا fine arteries کی اندونی جو caliber ہے وہ اور narrow ہو گئی ہے تو this is this will create the resistance جس کی ویسے blood pressure rise ہوگا پھر اسی طرح elasticity of the arteries old age میں جیسے aging ہوتی ہے تو یہ elasticity of the arteries یہ کم ہوتی جاتی ہے اور جس کی ویسے normal blood pressure old person کا وہ normal سے زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ہم پھر normal سمجھتے ہیں اور normal blood pressure اس کی range اگر 130 over 85 ہے تو اگر 120 80 ہے تو یہ normal اور 110 over 75 ہے تو یہ 130 is systole pressure whereas 85 is diastole pressure اور یہ ہیں وہ instruments جیسے ہم sphagmo manometer یہ sphagmo ہے why sphagmo manometer ہے اور یہ mercurial ہے جس کے اندر mercury ہے اور یہ dial ہے جس کے اندر interim mechanism ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ mercury column اور یہ کولر ہے جس سے ہم band بازو کی ارد گرد ہم اس کو لپیٹتے ہیں اور پھر اس بیلون سے ہم pump کرتے ہیں اور pump کرتے جائیں کرتے جائیں تو اس پوائنٹ پہ اوپر ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پھر کوئی آواز نہیں آتی پھر اس کو ریلیکس کرتے ہیں پھر جو ہی یہ بیٹ شروع ہوتی ہے یہ ظاہر ایک سٹیتھوسکوپ سے اور یہ ڈائفرام ہے جو اس کو فیل کرتی ہے تو یہ جیسے وہ شروع ہو تو اس ریلیکس کرتے جائیں کرتے میٹر یہ راؤنڈ میٹر ہے اور یہ مرکیوری میٹر ہے جس کی اوپر نوٹ کر لیے رات اور یہ سٹیتھولک پریشہ پھر اس کو ریلیکس کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ٹائم کمز کہ بیٹ پھر ختم ہو جائے گی اور وہ ہوتا ہے کی ایسی جی ٹول ہے اسی طرح یہ ہارٹ کی کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے بلڈ پریشر بھی بہت امپورٹنٹ ہے so this is what about موسیقی